ان کے آواز کے لئے پریاز کریں گے آج سے پہلے اس گاؤں میں جو بھی دیا ہے ہمارے پریوار نے ہمارے تائجین چودری شریف امن جی نے جیسے کہ بزلی گھر اسکول اور سڑکے جو بھی وکاس کاریاز سے پہلے کی ہیں وہ سب ہمارے تائجین کے پریازوں سے اس گاؤں میں ہوئے ہیں یہاں اس سے پہلے کبھی بزلی نہیں تھی سڑک نہیں تھی اور سب سے بڑی سکسہ کی اگر بات کریں تو یہاں کوئی سکسہ کے اس میں کوئی سکول وغیرہ نہیں تھا نمسکار ڈیلی ڈاری نیوز میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیش میں پردھان پت کے لئے چناؤں ہونے والے ہیں اس لئے ہم آئے ہیں اتر پردیش کے جلا شاملی پندھےڑی گاؤں میں اور آج ہم بات کریں گے بلال حسن جی سے یہ ہے پردھان پت کے پرتیاشی ان سے بات کریں گے ہم سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے اور کیسے سوچا پردھان پت کے لئے جی آپ کا ہمارے گاؤں میں آنے کے لئے بہت بہت شکریہ میں بلال چودری پردھان پت امیدوار پلٹھڑی سے گاؤں میں کیا کیا مددیں ہیں جن پر آپ آگے کام کریں گے اگر جیتے ہیں کافی مددیں ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پہ پچھلے اس میں یودنہ میں ہمارے تایا جی چودری شریف امن پور پردھان ان کے کرکم لو دوارا جو ہے ان کی میند دوارا ایک راج کے انٹر کولیج کی استحابنا کرائے گئی تھی اس میں کچھ ادھورہ کاریے ہیں ابھی اسے پورا کرانے کا پریاس اور کچھ ادھورے کام ہیں جیسے کہ ہمارے گاؤں میں اسپتال کی ویس تھا پانی کی ٹنگ کی کی ویس تھا ساف سفائی گاؤں میں تو اس طرح کے مددے ہمارے رہیں گے گاؤں کے وکاس کے لئے آگے اور آپ کیا کام کرنے والے اگر جیتے ہیں یہ ہی رہے گا کہ گریبوں کو ان کے آواز کے لئے پریاس کریں گے پینشن اور بھی بہت ساف سفائی کا جو بھی گاؤں میں گلیا بہت گندگی رہ دی ہے ہمارا پریاس رہے گا کہ ساف ستھرا گاؤں ہو گاؤں میں جب پردھان پت کے لئے چناؤ لہتا ہے پردھان بن جاتے ہیں تو بہت ساری سمجھیں آتے ہیں کام کرنے کیسے باتیں کریں گے کیسے کون نہیں سبھی سے مل دل کر ایک تا بنا کر ہمارا کسی سے کوئی اپنا نیجی وہ نہیں ہے ہم سبھی سے مل دل کر سبھی کے سہیوگ سے گاؤں میں جو بھی مدد ہیں ان سب پر کام کریں گے لوگوں کے لئے کوئی بیس جنا چاہیں گے کہ لوگ آپ کو بھٹ کیوں دیں آج سے پہلے اس گاؤں میں جو بھی دیا ہے ہمارے پریوار نے ہمارے تائجین چودری شریف احمد جی نے جیسے کہ بزلی گھر اسکول اور سڑکے یہ جو بھی وکاس کاریاز سے پہلے کی ہیں وہ سب ہمارے تائجین کے پریاسوں سے اس گاؤں میں ہوئے ہیں یہاں اس سے پہلے کبھی بزلی نہیں تھی سڑک نہیں تھی اور اور سب سے بڑی سکسہ کی اگر بات کریں تو یہاں کوئی سکسہ کے اس میں کوئی سکول وغیرہ نہیں تھا تائجی کے پریاسوں سے پچھلے اس میں جو ہے ہمارے یہاں ایک جونئر ہائی سکول بنایا گیا اور راج کے انٹر کولیج کا نرمان جاری ہے کچھ رکاوٹوں کے قارن وہ ادھر میں لٹکا ہوا ہے اب اس میں کام آگے شروع کیا جائے گا تو ان کے تائجی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے یہ پہلے پردھان رہ چکے ہیں اور بہت سارے کام کروائیں گاؤں کے وقاس کے لئے ان سے بات کریں گے میں شریف مچوہدری پور پردان پردان سچیو سماز بارٹی جو بلون کرتا ہوں گاؤں کے وقاس کے لئے کیا کیا کام آپ نے پہلے کریا راد نیتی میں آنے کے بعد ہم نے اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کو اپنی مضبوطی سمجھا اور یہ ذمہ داری بھی ہے کہ راد نیتی میں آنے کے بعد آدمی اپنے گاؤں اور علاقے کے لئے بلکاس کاریے کرائے اس میں اس وقت ہمارا جلہ مضفنگر تھا اور یہ جلے کا آخری انٹیریئر گاؤں تھے اس کے لئے سڑا کا انتظام نہیں تھا بیجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا ہم نے بہت قریب سے سوچا اور سب سے پہلے تھانہ بھون اون روڈ یہ ہم نے سن ستتر میں سانسن سینکشن کرائی اور اسے بڑی کوشش کے بعد اسے تیار کر آیا آج علاقہ یہ ہمارا سب جڑا ہوا ہے اور چونکہ کسی بھی ڈولیمنٹ کے لئے کسی بھی ترقی کے لئے سڑک کا ہونا راستے کا ہونا سب سے پہلے زوری کا اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ کسانوں کی پانی کی سمجھ جائیں تھی ہمارے علاقے میں بہت دور قریب پندرہ کلو میٹر تھانہ بھون میں بجلی گھر تھا وہاں سے اس سے پہلے بھی سانپور جیلے سپلائی آتی تھی لیکن سانپور جیلے نے سپلائی بند کرنے کے بعد پھر یہاں تھانہ بھون سے سپلائی شروع ہو گئی پندرہ کلومیٹر فاصلے سے صحیح سے والٹی نہ ملنا صحیح سے سیچائی کا انتظام نہ ہونا ایسی پروblem بہت کچھ ایریے میں تھی آپ نے گاہ میں بہت وکاس کیا ہے لیکن آپ کو ابھی بھی کچھ لگتا ہے کچھ بھی چھوٹ گیا جو یہ پورا کریں ہم نے اپنے ٹائم میں سب سے پہلے ایجوکیشن کو سب سے زیادہ محت دیا اور ضروری بھی ہے کہ آنے والی نسلے اگر ایجوکیشن سے جوڑیں گی تو اسی وقت کوئی بھیکاس ہو سکے گا اپنے ٹائم میں ہم نے بہت کچھ کام جیسے یہی ہم نے بتایا پورے گاؤں کے لیے پہلے جونئر ہائی سکول بنوایا اس کے بعد راج کے انٹر کالیج میری ایک مشن تھا جندگی کا ایک سوچ تھی جندگی کی کہ ایسا کام کیا جائے جس سے آنے والی نصروں کو فائدہ ہو سن پندرہ میں جون پندرہ میں راج کنٹر کالیج کا کام شروع ہو گیا تھا اور سترہ تک بلی بن کر تیار ہو گئی اس کے بعد سرکا جب پیسہ نہ مل لی کی بجا سے یہ کام پینڈی میں رہاب تک اس کے بعد ہماری دو تیر ملاقات ڈی ایم صاحب سے ہوئی ڈی ایم صاحب نے پرمو سچیو جی کو لکھا اور وہ سول اب میری ملاقات افصن کے ادھکاری سے ہوئی انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں پیسہ ملا ہے اور آج کے کام پورا ہو جائے گا گاؤں کے وقاس کے لئے ہم نے سب سے یہی میں نے آپ سے حج کیا ہے سڑکوں کا بنوانا بردہ پینچر بنوانا غریبوں کے راسن کا خاط تو سے خال رکھنا اور غریب طبقے کو اٹھانا ہمارا مین ایم تھا بہت یوگدان دیا آپ نے گاؤں کے وقاس میں ان سے کیا امیدیں ہیں کہ آگے کیا کریں گے اور ان کے لئے کیا شکریہ کرنا چاہیں گے آپ لوگوں سے کہ وہ ان کو vote جی اب چونکہ نو جان طبقہ زیادہ سکیلیہ ہے کام کرنے میں بھی اور کرنا بھی چاہیے اپنے پریوار کو اکھٹا رکھنے کے لیے گاؤں کو اور ڈیولیمنٹ کے لیے ہم نے اپنے بھتیجیوں کو تیار کیا ہے اور لوگوں سے یہی اپیل اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ترقی کا ہے اور ایک بہت سوچ کے ساتھ کہ جتے ادھور کام ہیں خات طور سے دو پروبلم گاؤں کے لیے ہیں ایک اسپطال کا ہونا اور دوسرے پانی کے لیے ٹنگ کی کا ہونا چونکہ واتر لیویر بڑا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور اوپر کے پانی اب نہیں ساف سفہ رہ پاتی اس میں اس بات سے پانی کا ملنا بہت ضروری ہے ایک خات طور سے ہم سبھی لوگوں سے جہاں بھی دس آدمی بیٹھتے ہیں کھٹے ہوتے ہیں ان سے یہ ریکویش کرتے ہیں کہ پانی کو کم کھٹ کیا جائے چونکہ پانی پرابیل بہت زیادہ بنتی جا رہی ہے آخری بس ایک لائن میں گاؤں مولے سے بورٹ کے لئے اپیل یہی ہے اپیل تو کام کیا ہے کام کریں گے اور آپ کی امیدوں پر پورا پورا خراؤ درنے کی کوشش کریں گے